بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو ہمیشہ ایسے خوش و خورم رکھے گولڈ نیوز چینلل کے جانب سے آج کی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر آج ہے تاریخ 17 اکتوبر 2030 بات کریں گے سب سے پہلے انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ کے حوالے سے تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ نے جو ابھی تک اپنا ہائی ریٹ لگایا وہ لگایا 1931 ڈالر پر آنس پر اور جو اس کا لو ریٹ لگا وہ لگا 1911 ڈالر پر آنس پر جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں مارکیٹ چل رہی ہے 1926 ڈالر پر آنس پر مارکیٹ میں یو ایس کے ایک ڈیٹا تھا جس کا رزلٹ گوڈ آیا ہے یعنی یہ ڈالر کے حق میں آیا اور گولڈ کے اگینسٹ آیا اور یہی وجہ ہوئی کہ مارکیٹ نے ایک دم سے 1932 سے واپسی کا سفرہ سٹارٹ کیا نہیں تو یہ امید کی جاری تھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ 1935 کا لیول آج کراوس کر لے گی انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ 1935 کا لیول توڑتی ہے تو مارکیٹ دوبارہ سے بائنگ زون میں داخل ہو جائے گی اور امید کی جاری ہے کہ آنے والے دو ایک دنوں میں مارکیٹ اوپر کی طرف جا سکتی ہے کیونکہ جنگ والا مسئلہ بھی کافی زیادہ گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور ایران نے بھی کھلم کھلاب دھمکی لگا دی ہے اسرائیل کو کہ اگر اسرائیل غزہ میں بمباری سے باز نہ آیا تو ایران اسرائیل پر اٹیک کر سکتا ہے بہرحال اس حوالے سے دو ایک روز میں صورتحال کافی حد تک واضح ہو جائے گی پاکستان سٹاک اکسینج کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج کراچی کے ہنڈرڈ انڈیکس مائنس دو سو پوائنس کے ساتھ کلوز ہوئے ہیں صوب کے وقت جب مارکٹ اوپن ہوئی تو مارکٹ نے بہت اچھی کارکردگی دکھائی اور نفسیاتی حدود پچاس ہزار سے بھی کراس کر گی تھی مگر شام کے وقت جیسے ہی ڈالر پلس آنا شروع ہوا تو سٹاک مارکٹ بھی نیچے آگئی دیکھیں جیسے آپ کو پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی کیوں حلاتوں واقعات میں تبدیلی ہوگی تو یہ سارا کچھ الٹا ہو جائے گا یعنی ڈالر اگر پلس میں آنا شروع ہو جائے گا تو سٹاک مارکٹ مائنس میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو اگر انٹر بینگ میں ڈالر کے ریٹ کی بات کی جائے تو انٹر بینگ میں ڈالر کا ریٹ بیس پیسے اضافے کے ساتھ دو سو ستتر اشاریہ تین پیسے پر کلوز ہوا ہے تو اوپن مارکٹ میں ڈالر کا ریٹ ایک روپے اضافے کے ساتھ دو سو چھتر روپے پونڈ سٹرلنگ تین سو پینتیس روپے یو اے دھیرم چھتر روپے سعودی ریال ترانوے اشاریہ پچیس پیسے اور یورو کا ریٹ دو سو اکانوے روپے ہے تو اگر بات کی جائے پاکستان میں گولڈ کے ریٹ کے حوالے سے تو آج صرف ڈالر کے ریٹ میں تقریباً بیس پیسے اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گولڈ مارکٹ ایک دم سے چار سے پانچ ہزار کا جمپ لے گئی اور ایک ٹائم پر مارکٹ دو لاکھ یارہ ہزار کی بھی حد کو کراس کر چکی تھی اور آج ایک بڑے مزے کی بات یہ ہوئی ہے کہ کراچی بولین نے جو اپنا ریٹ کھولا ہے وہ دو لاکھ دس ہزار پر کھولا ہے اس پر مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں اب تک کہ جو کلوزنگ ریٹ سے کارٹ کیے گئے ہیں تو اس وقت اٹھارہ کرر گولڈ ریٹ ایک لاکھ اٹھاون ہزار پچیس روپے پر تولا اکیس کرر گولڈ ریٹ ایک لاکھ چوراسی ہزار تین سو تریسل روپے بائیس کرر گولڈ ریٹ ایک لاکھ ترانوے ہزار ایک سو بیالیس روپے چوبیس کرر گولڈ ریٹ دو لاکھ دس ہزار سات سو روپے پر تولا پٹھور کا ریٹ دو لاکھ آٹھ ہزار روپے پر تولا چاندی کا ریٹ دو ہزار پانچ سو روپے اور دبائی میں گولڈ کا ریٹ دو لاکھ گیارہ ہزار تین سو ساٹھ روپے ہے کچھ دوستوں کے خیال میں کئی ڈالر کا ریڈ مزید اوپر جانے کے چانسز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں گولڈ کا ریڈ اوپر جا سکتا ہے مگر میرے حساب سے ابھی بھی بائنگ کا ٹائم نہیں آیا ہاں شارٹ ٹرم بائنگ کے لیے یہ ایک موضوع ترین ٹائم ہے جس میں آپ صبح کے وقت پرچیز کرو اور شام کے وقت ہزار دو ہزار پیا پرافر لے کر نکل جاؤں کیونکہ اس ریڈ پر بائنگ کرنا کافی زیادہ رسکی ہو سکتا ہے اور اگر ریڈ کچھی وجہ سے نیچے آ جاتا ہے تو نقصان کافی ہوگا کیونکہ اب اگر یہاں سے منڈی ٹوڑتی ہے تو یہ دو لاکھ سے بھی نیچے آ سکتی ہے ہاں جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انٹرنیشنل مارکٹ انیس سو پینتیس کو کراس کرتی ہے تو وہاں سے آپ اپنی فریش بائنگ کر سکتے ہیں مگر وہ بھی پندرہ سے بیس پرسنٹ کیونکہ اس ہفتے جو کومکس کامیرکا اور اوٹی سی لندن کے ویکلی کے جو سودے ہوئے ہیں وہ انیس سو ستر ڈالر سے بھی اوپر کے ہوئے ہیں تو اس کو بھی بیس بنا کر یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں گولڈ کا ریڈ مزید اوپر جا سکتا ہے تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ مارکٹ کو ابزرب کر کے چلے اور یہ نہ ہو کہ ہمیں فائدے کی بھی جائے نقصان ہو جائے لہٰذا کل کی ڈیٹ میں یا جب بھی مارکٹ انیس سو پینتیس ڈالر سے اوپر جائے اور اگر ڈالر ریٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی فریش بائنگ کر سکتے ہیں مگر پھر پندرہ سے بیس پرسنٹ تو یہ تھی دوستو ہماری ابھی تک کی گولڈ اور ڈالر کے حوالے سے اپ ڈیٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے انشاءاللہ اگلی ویڈیویں ملاقات ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگیا تو اس کو دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا اور اپنے اڈ گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزاک اللہ اللہ حافظ